اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح تبرانی کی روایت ہے کہ سہر میں جلدی کیا کرو سہر میں افتار میں جلدی کیا کرو سہر کے اندر تاخیر کیا کرو سہر آخری وقت تک کیا کرو اور جو ہے افتار کو جلدی کیا کرو جیسے آپ کو معلوم پڑا کہ سورج گروپ ہو گیا وہاں پر آپ کو افتیار کر لینے چاہیے لیکن ہم دیکھتو اس کے اولٹ آج کام ہو رہا ہے اس کے اولٹ کام ہو رہا ہے سارا اس کے اولٹ کام ہو رہا ہے کہ شریعت یہ نہیں کہ شریعت میں کہا اُس بات کو مان لیا جائے اس بات کو نہیں مان جاتا اس کے مخالب کام کیا جاتا ہے لیکن دنیا کے اندر جو بھی چیزیں انسان مان لیتا ہے لیکن شریعت کی بات کو ماننے میں اس کو کیا پتا نہیں کیا ہوتا حدیث میں بات واضح لیکن نہیں مانتا دنیا میں سارے معاملات اس کو مان لیتا ہے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے لاکھوں روپے گاڑی لاتا اسے سے چلتی ہے اس کے اندر مان لے گا اس کو بھی نہ وہ نے کھول کے دیکھا بھی نہیں چلتی کیا ہے اس کا مصالہ داکٹر نے اس کو بولا کہ تم کو کٹانو لگ گئے تمہارے اندر اس وجہ سے تم بیمار ہو گئے دوئی کھاؤ تو اس کو تیکیق بھی نہیں کرتا لاؤ کٹانو دکھاؤ مجھے لگے کی نہیں لگے وہاں سب چیز کو ماندہ دنیا کے اندر لیکن اسلام کے اندر انسان کیا پتا کیا واجد دلیل ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں مانتا اور اس کے اُلٹ وہ کام کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں تو آج سہر اور جو افتار کا ماملہ ہے آج اگر ہم دیکھیں تو آج جو آج اگر ہم اجان جو ہے ابھی کا جو ٹائم ہے تو تقریباً جو ہے سات جو ہے پندرہ یا سولہ پر اجان ہو رہی ہے سبھی مسجدوں کے اندر لیکن اگر ان کا آپ جو ہے سیری اس کا ٹائم ٹیبل جو انہوں نے بنیا اس کا آپ دیکھیں گے تو یعنی آج وہ نماز اس ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی جب ان کا اگر مینیول دیکھتے ہیں اس کے اندر تو سیری کو انہوں نے سات آٹ میٹ تاکیر کر دیا افتار کو اس کو لیٹ کر دیا جبکہ اس کی جو آجان ہے آج ٹائم پہ دی جاری لیکن جیسے ہی چاند دیکھے گا دوسرے دن سے وہ آجان لیٹ ہو جائے گی دس میٹ وہ آجان کو دس میٹ لیٹ کر دیں تو یہ اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ فیر نہیں سب وہ تاکیر ہرج کیا ہے کبھی اگر سورج نہیں ڈوبا تو روز نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں ڈوبا تو رک جائے تھوڑی تے تو روز اتیاط نہیں کرتے وہ رمضان میں اتیاط کرتے ہیں نہیں ڈوبا تو تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کریں اسی طرح جو ہے سیری کھا رہے ہیں اور اگر اجان ہو جائے سیری اگر کھا رہے ہیں تو اجان ہو جائے اجان کا جو ہے ہمارے یہاں وہ نہیں ہے ایک ٹائم ٹیبل ہم کو دے دیا گیا ہے اور اگر کچھ ہاتھ میں ہے تو کھا لینا چاہیے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سیر کر رہے ہو تو جو کچھ ہاتھ میں ہیں تو وہ اس کو ترک نہ کرو اس کو کھالو یعنی جلدی جلدی کھالو جلدی سے اس کو کھالینا چاہیے جو بھی چیز کے اندر یہ ابودعوت کی روایت ہے کہ کوئی آدمی جب اجان سنے تو ہاتھ میں جو بھی برطن ہے کھانے کا تو اس کو کھانے یا پانی ہے تو اس کو پی لے فوراں اس کو رکھ نہ دے یعنی جیسے اجان سنی تو اس کو رکھ دیا آپ اس کو کھالے اپنی حاضر کو پوری کر لے اور اپنی جرود کو پوری کر لے لیکن یہ ایسا ہے بھی نہیں کہ انسان آدمی سوچے کہ نہیں کھا کہ جو ہاتھ میں کھالی ہو تو چار روٹی لے کے وہ آدمی بیڑھ گا کہ اب ہاتھ میں وہ کھالو تو اجان ہو رہی تو میں چار روٹی ہاتھ میں رکھ لوں تو ایسا ہے رہی جو مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ کھالے یا پھر آدمی دیر سے اٹھا تو اجان اگر ہو رہی تو کچھ اس میں وہ کھا سکتا ہے اس کے اندر کچھ کے آن ٹھیک ہے اس میں وہ کھالے وہ پی سکتا ہے تو یہ اس کا یہ ہے اور یہ ہے کہ سورج جو جوب جائے وہ تب ہم کو افتیار کر لینی چاہیے وہ اس کے تعلق سے ہے کہ اس میں جو ہے گروہ بے آفتاب شرط بھی ہے اگر آپ کہیں بہار جا رہے ہیں تو آپ جس نے یہاں اپنے روجہ رکھا لیکن آپ کہیں بہار جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ وہاں کے ٹائم پر نیبر اس پر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہاں کی اس آف سکتا ہے آپ بہار گئے تو میں نے تو منصور میں روزہ رکھا تھا تو میں منصور کے ٹائم سے اس کو افتار تھا لیکن آپ دوسری جگہ گئے دو سو تین سو کلیمیٹر تو وہاں اگر لیٹ ہے تو آپ کو لیٹ ہی روزہ افتار کرنا پڑے گا تو آپ کا روزہ بڑھ جائے گا دس میٹ پانچ میٹ جو بھی بڑھ جائے گا تو وہاں کی اس آف سکتا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے جو ہے سعی بخاری کے ریعت اللہ علیہ وسلم فرما تھا کہ گروہ بے آفتہ روزہ افتار کے لیے شرط ہے تو کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو اس کے حساب صاحب کو جانا پڑے گا یہ آدمی کو یہ سا بھی ہو سکتا کہ اگر فلائٹ میں کہیں جا رہا ہو بہار اور یہاں سے وہاں پر جو ہے گھنٹے کا فرق ہے ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے اور وہاں پر وہ جیسے پہنچے گا اگر وہاں پر اس کے پاس ہے تو اس کا روزہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ بڑھ جائے گا تو اس کے لیے گروہ آفتہ یعنی سورج کرونا اس کے لیے شرط ہے